16 جون کا انتظار کس کو نہیں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 16 جون کو میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور بھارت کا یہ میچ سب سے بڑا میچ کھیلا جائے گا 2019 کے ورلڈ کپ کا پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میچ کو دیکھنے کے لیے پاکستانیوں اور بھارتوں کے علاوہ بھی باقی ملک والے بھی شوق سے دیکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میچ کو دیکھنے کے لیے کرکٹ کا شوق نہ بھی رکھتے ہوں تو وہ بھی دیکھتے ہیں دوستو ہم آپ کو پلینگ الائیون بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ خصوصی خبریں بھی بتا دیتے ہیں پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم اگر کسی اور ٹیم سے آ جائے تو کوئی دھوک کی بات نہیں لیکن یہ میچ ضروری جیتنا ہوگا اور ہر حال میں جیتنا ہوگا دوسری طرف بھارتی عوام کا بھی یہی حال ہے فارتی عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان سے یہ میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا اور پاکستانی ٹیم سے انڈین ٹیم بھی ڈری ہوئی ہے اور اس کی سب سے بڑی علامت محمد آمیر ان کے سامنے آ رہے ہیں محمد آمیر کی وجہ سے پاکستانی ٹیم بہت مضبوط نظر آتی ہے انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہارنے پہ آئے تو افغانستان جیسی ٹیم سے ہار جاتی ہے اور جیتنے پہ آئے تو ٹاپ رینکنگ انگلینڈ کی ٹیم کو دھول چٹا سکتی ہے پاکستانی ٹیم میں دو بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تبدیلیاں پاکستانی ٹیم کے لیے نیک شگن ہو سکتے ہیں پاکستانی ٹیم کی اس تبدیلی میں شامل ہونے والے دو کرکٹار شہین افریدی اور شعب ملک ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں پہلے چار میچز میں کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی اس وجہ سے ان دونوں کو ٹیم سے پہر کر دیا گیا ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلنے والے پلیارز سرفراز احمد، فخر زمان، امام الحق، بابر آزم، محمد حفیظ، حارس ویل، آصف علی، شاداب خان، محمد آمیر، بہاب ریاض اور حسن علی شامل ہیں تو دوستو آپ بھی مجھے یقین ہے سولن جون کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہوں گے اور آپ کی بھی دلی خواہش یہی ہوگی کہ پاکستان انڈیا کو دھول چٹائے گا انشاءاللہ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسان دے ہوگی اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ